بات کی جائے انیس سو پینڈ کی جنگ کی تو یہ وہ جنگ تھی جو ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی انڈیا نارمی شیسو ٹینکوں کے ذریعے پاکستان پر چاروہ والی سائٹ سے حملہ کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ٹینک نظر آ رہا ہے آپ کو سکرین پر یہ وہی ٹینک ہے جس کے ذریعے انڈیا نارمی نے پاکستان پر حملہ کیا تھا آج یہ یہاں پر نماش کے طور پر رکھا ہوا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ چوینڈا کے محاز سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر فلورا چوک ہے جہاں پر یہ ٹینک آج نماش کے طور پر رکھا ہوا ہے اس محاز پر ہمارے پاکستانی افسر تھے جو آرمی کے وہ تھے لیفٹینٹ کرنل عبد الرحمان انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے وطن کی خاطر اپنی قوم کی خاطر اسی محاز پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا ان کے ساتھ ان کے جو سپاہی تھے وہ بھی اسی مقام پر شہید ہوئے تھے اور ان کے جو دشمن کے ناپاک ازائم تھے ان کو موں کی کھانی پڑی اور انڈین آرمی دوبارہ یہاں سے واپس انڈیا چلی گئی آپ دے سکتے ہیں لیفٹینٹ کرنل کی یاد میں یہاں پر یہ تختی نصب ہے جس پر ان کے متعلق سب کچھ لکھا ہوا ہے دشمنوں کو للکارتے ہوئے انہوں نے ان کے ٹینک یہاں پر تباہ کیے تھے ان کے جو ساتھی تھے آپ دے سکتے ہیں حولدار سلام قبیر نائک گلام محمد ڈرائیور سید محمد یہ وہ لوگ تھے جو اس ٹائم لیفٹینٹ کرنل عبد الرحمان کے ساتھ اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر دشمن کے شانہ بشانہ لڑتے رہے اور یہاں اسی مقام پر وہ شہادت کا رتبہ پر فائز ہوئے